اسلام علیکم ویورس امید آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملجن پی کی ٹیپ چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد علی اور آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جانے ہیں ٹوپ ٹین گیمنگ ماؤس پر ٹو ٹھون ٹین میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو در ٹھارہ میں دس بے ترین گیمنگ ماؤس کون سے ہیں تو چلی اپنا کاؤنٹر شروع کرتے ہیں نمبر ٹین بھی ہمارے پاس آتا ہے لوجی ٹیک جینہ ان انڈر چار سپیکٹرم اس کی کوسٹ آلماسٹ ڈو ایٹی فور پنٹ سیمٹی ٹو ڈالرز ہے یہ ٹوال تھوزن ڈیپی ہمیں پروائیڈ کرتی ہے اس کی دو ٹائپس ہیں ایک یہ وائیڈ میں آتا ہے اور یہ وائیلیس میں آتا ہے اس کی فرکوینسی ٹو پنٹ فور کی گارٹس ہے ایلیون بٹنس ہے اس کے اندر آر جی بی لائٹننگ کے ساتھ ہی آتا ہے تھرٹی اور اس کی بیٹری لائف ہے اس کا ایک ڈیسنڈو آٹ ہے یہ ہے کہ اس کے اندر جو وائٹ ہے وہ ہم کمی یا زیادہ نہیں کرسکتے جس کے جس کے جو گیم امرز ہے وہ اس کے وائٹ کو پنے مطابق ایجسٹ نہیں کرسکے اس کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں ریمووویبل سائٹ بٹنس اس کی کوسٹ دیکھے جائے تو عام جو گیم موس ہے اس کے مقابلیں کافی زیادہ ہے جو اس کے لئے ایک نیکیٹیف پوائنٹ ہے نمبر نائن پر ہمارے پاس آتا ہے سٹیل سیریز ریویل سیم مون ہنڈر اس کی کوسٹ سیمٹی ٹو پن سکسٹی فور ڈالرز ہے اور اس سکسٹین تاؤنزر تک ہمیں ٹی پی پروائیڈ کرتا ہے یہ گیم سنس کو سپورٹ کرتا ہے اس کے دسپلی ہے ٹیک ٹیل ایلرز کو سپورٹ کرتا ہے سٹیل سیریز انجن 3 کا بھی سپورٹ ہے اور اس کی بٹنس جو ہیں وہ پروگرام میں والی یعنی جو بٹنس کے ساتھ جو اس کے ایکشن پرفوم ہوتے ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں اور پروفائل سٹورجی پروفائیڈ کرتا ہے یعنی جو بٹنس کے ساتھ ایکشن پرفوم ہوتے ہیں جو اگر ہم ان میں چینجز کرتے ہیں تو وہ موس کے اندر ہی سیغ ہو جائیں گے اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ سسٹم کو چینج کرتے ہیں تو وہ جو ایکشن پرفوم ہوتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے اس کے نیگٹی پوائنٹ ہوئی ہے کہ اس کی جو ڈسپلی سپورٹ ہے وہ لیمیٹیڈ ہے اور یہ صرف رائٹ ہینڈ ورجن میں آتا ہے لیفٹ ہینڈ کے لیے یہ موس نہیں بنا ہوا اس کی سکس فورٹ یویس بی کیبل بھی ہوتی ہے یہ جو فرسٹ پرشنیا آپ شوٹر گیمز کہہ لیں ان کے لیے بہت اچھی موس ہے جیسے گروڑا ٹو ہو یا کوورٹر سٹرائک گلوبل افانس میں جو پروفیشنل گیم ہیں وہ زیادہ سٹینج سیریز کے موس کو یوز کرتے ہیں نمبر ایٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے ریزر ڈیچ ایڈر ایڈر ایلیٹ اس کی کوسٹ ہے 63.24 ڈالرز اور یہ ہمیں 16.000 ڈی پی پر وائیڈ کرتا ہے اس کی ٹریکنگ ٹرو ہے یعنی 450 انچز پر سیکنڈ تک یہ ٹریکنگ ہم کو پروائیڈ کرتا ہے اس کی ریزولیشن ایکوریسی 99.4% ہے میکینیکل موس ہے اور یہ 50 ملین تک کلکس کو سپورٹ کرتا ہے ریزر کروما لائٹنگ کا فیچر بھی اس کے اندر موجود ہے اور 450 ڈی پی ایس تک یہ دیتا ہے 50 گرام 50 جی ایکسیڈیٹریشن ریزر سینپاس سوفریڈ کے ساتھ اس کی گولر فول آر جی بی لائٹنگ ہے کمفرریبل گروپ ہے اور سپر ریسپونسیو یہ موس ہے اس کے ساتھ اس کا ڈیس ایڈیوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ نو فری سپیننگ سکرول ویل یعنی فری سپیننگ سکرول ویل آپ کے ساتھ نہیں ہوتا اور اس کی جو فیمیلر ڈیزائن ہے دوسرے محسوس ازاد گیمنگ موس کسی ہاتھ تک نہیں بھی رکھتا اور جو اس کے آر جی بی لائٹنگ ہے وہ سکسٹین پائنٹ ایٹ میلین کلرز کو سپورٹ کرتی ہے جس سے آپ کے جو موس ہے اس کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے نمبر سیون پر ہمارے پاس آتا ہے تھرمل ٹیک سپورٹ لیبل ٹین ایم کا موس اس کی کوسٹ آلماس 67.90 یورو ہے اور یہ سکسٹین تھاؤزر ٹی پی ہے میں پروائیڈ کرتا ہے اس کے دو فیچرز ہیں جو سب سے زیادہ مانے چاہتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس کے اندر ایواغو سنسر لگا ہوا ہے اور دوسرا فیچر یہ ہے کہ وائر اور وائرلیس دونوں ہی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے یعنی ایک موس کے اندر آپ کو وائر اور وائرلیس زونوں خوبیاں مل جاتی ہیں جس کے ساتھ وائر ٹیچ ہوتی ہے اگر آپ اس وائر کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ وائرلیس موڈ میں چلا جاتا ہے اس کا جو ایک اور بڑا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایراغنومک سپورٹ بھی حاصل ہے اور اس کا جو ایک ڈس اڈوانٹیج آپ کہہ لے کہ اس کا وزن بہت ہی زیادہ ہے یا ٹو ہیوی ہے اور میٹل پونگ جو اس کے ساتھ لگا ہے یعنی اس کی جو میٹل کی بڑی ہے وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی لیکن اس کا ایک یہ بھی فیچر بہت زیادہ ہے کہ وائر اور وائرلیس دونوں بہت بھی ہیں یعنی ایک ہی موس میں آپ کو وائر اور وائرلیس دونوں فیچر مل جاتے ہیں نمبر سکس پہ ہمارے پاس آتا ہے کریٹیو ساؤن بلاسٹر ایک سیج ایم زیرا فور اس کی کوسٹ آلماست 64.99 ڈولرز ہے اور ایک 12.5 ٹک ٹی پی ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اس کے ساتھ پروگرامیبل بٹن ہے اومرون سیوچیز ہیں جس کے اندر ہمیں 50 میلین کلک تک کی سپورٹ بھیتی ہے اس کا سینسر جو لگا ہو ہے اس کا نام ہے پکس آرٹ پی ایم ڈولیو 3360 جو کہ 1000 ہرٹ ساکھ ہمیں رولنگ گریٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کی آر جی بھی لائٹنگ ہے اور ایرگونومک ڈیزائن ہے اس کا ایک بہت ہی ایکسیلنٹ فنسر لگا ہویا ہے جو ون ٹو ون ہمیں ٹریکنگ دیتا ہے اس کی سٹائلش لائٹنگ ہے اور لائٹنگ آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں اس کا ایک ڈیسرڈونٹیج یہ ہے کہ کئی لوگوں کے لئے یہ بہت ہرکا موس ہے یعنی اس کا وزن بہت ہی کم ہو سکتا ہے اس کا بیرنس بہت ہی زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن اس کا سٹائل اور جو سنسنگ کوالٹی ہے وہ بہت ہی کمال ہے نمبر فائی پہ ہمارے پاس آتا ہے کورسیر گلیو آر جی بیس کی کوسٹ آل موز 59.99 ڈولرز ہے اور یہ 16000 ٹرک ہمیں ڈی پی پی پروائیڈ کرتا ہے اس کا ایک فیچر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈی پی آئیٹنگ ہمیں ملتی ہے وہ لائٹس سے لگی ہوتی ہیں جو ہمیں انڈکیٹ کرتی ہیں کہ اس وقت ڈی پی آئی کا لیول کیا ہے وہ جو اس کی تھم گریپ ہیں یہ جسے آپ سائیڈ ڈریپس بھی کہہ سکتے ہیں وہ انٹرچینج بل ہے آپ انہیں چینڈ کر کے اپنے لحاظ سے بھی لگا سکتے ہیں اس کے جو بیک لائٹنگ ہے وہ 3 زونز کے اندر آتی ہے اس کا جو سنسر لگا ہوا تھا وہ پکس آرٹ 3367 کا سنسر لگا ہوا ہے اس کے اومرون سوچیز ہیں اور ڈی پی آئی سٹیٹس لائٹ اس کے لیے ایک بہت خاص آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر فیچر ہے اور یہ اس کا ڈیسرورنٹ یہ ہے کہ تقریبا تمام کا تمام پلاسٹک سے بنا ہوا ہے اور اس کے فیچرز اور سٹائل کے لحاظ سے تھوڑا سا قیمت میں زیادہ ہے لیکن اس کی سموتھ موشن ہے یعنی یہ بہت ہی آرام سے چلتا ہے اور ٹرکنگ اس کی وان ٹو ہان ہے اس کے لیے ایک اچھا فیچر ہو سکتا ہے نمبر فور پہ ہمارے پاس آتا ہے اسزرو گلیڈیس ٹو اس کی پرائیس آلماس 94.90 ڈالرز ہے اور یہ ہمیں 12000 ڈی پی آ پروائیٹ کرتا ہے یہ 50 جی تک اکسلریشن میں پروائیٹ کرتا ہے اور 1000 ہرچہ کی ایو ایس بی پولنگ لیٹ بھی اس کے ساتھ آتا ہے اس کے جو لیفت و رائٹ بٹن سا وہ ریمیو بل ہے یعنی آپ انہیں اتار بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں اس کے سوچیز بھی اوم رون ہیں اور آر جی بھی لائٹنگ کے ساتھ آتا ہے اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ اس کے اپنے اپنے فیچرز اور سٹائل کے لحاظ سے کچھ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے اور دوسرے گیمنگ موس کے لحاظ سے اس کے اندر کچھ ایسے فیچرز موجود نہیں ہیں جو دوسرے گیمنگ موس میں موجود ہیں لیکن ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن ہے وہ ہر کسی ہر کے ہاتھ میں آرام سے آجاتا ہے اور بہت ہی اچھا ڈیزائن ہے بہت ہی سموذھ اور کمفرٹیبل سا اس کا ڈیزائن ہے نمبر تھری پر ہمارے پاس آتا ہے لوجی ٹیک جی نینجی رو تھری اس کی کوسٹ آل موس 14.99 ڈولرز ہے اور یہ 12,000 ڈیپیاں ہمیں پر آئٹ کرتا ہے اس کے فیچرز تو کافی زیادہ ہیں اس کا پہلا فیچر تو یہ ہے کہ وائللیس چارجنگ ہمیں پر آئٹ کرتا ہے وائللیس چارجنگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں لوجی ٹیک پاور پلے موس میٹ اس کے ساتھ ہم اس کی وائللیس چارجنگ کر سکتے ہیں اس کی بیٹری لائف ہے وہ 24 آر سکس کی بیٹری لائف ہے لیکن اگر اس کی لائٹس کمبان کر دیں تو 32 آر سکس ہمیں بیٹری لائف پروائید کرتا ہے اس کا جو آپٹیکل سینٹر ہے وہ PMW3366 اس کا آپٹیکل سینٹر لگا ہوا ہے اور اس کی جو وائللیس ٹکنولوجی ہے وہ لائٹ سپید وائلیس ٹکنولوجی ہے اس کے ایڈانٹرچز یہ ہیں کہ یہ سولیڈ بلک بالٹی ہے بہت سولیڈ اور مضبوط یہ موس بنایا گیا ہے اور ایکوریٹ اور ریلائیبل ہیں یعنی کہ بلکل ایکوریٹ جس طرح ہم مومنٹ کرتے ہیں اسی جانا بہت ہی فاسٹ رسپونس سے اس کا موس کم ملتا ہے نمبر ٹو بھی ہمارے پاس آتا ہے سٹیل سیریز سنٹی 310 اس کی کوسس آلماس 44.25 ڈالرز ہے اور یہ 12000 کلکہ میں ڈیپے پروائید کرتے ہیں اس کی فیچرز یہ ہے کہ وان ٹو ون ریل ٹریکنگ دیتا ہے یعنی جیسے ہی ہم موس سے لاتے ہیں اسی رہے ہم آپ مونیٹر پر اس کی جو مومنٹ آپ اسے عبزر کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں 3500 سی پی ای تاکی ہے ریل ٹریکی ہمیں پروائید کرتے ہیں اس کا جو لائف سپین ہے وہ 50 ملین کلکس تاکی ہے یعنی 50 ملین کلکس تاکی ہے چل سکتا ہے اس کا ایک فیچر یہ ہے کہ اس کی کوسٹ ہے وہ اس کی فیچرز کے لحاظ سے بہت ہی ریزنیبل پرائس ہے بہت ہی مناسب کی ملس کی بنائی گئی ہے لیکن ایک اس کا جو دسٹرنجی ہے کہ یہ جو سنسر کلیبوریشن سپورٹ ہے وہ اس کے اندر اتنی اچھی نہیں ملتی ہمیں ٹوپ پوزیشن نمبر ون پہ ہمارے پاس آتے ہیں سٹیل سیریز ریول سکس ٹریکی پرائس آلموس سیونٹی نائن پر نائنٹی نائن ڈالرز ہے اور یہ ٹویل تھوزن لک ٹی بی ہائے میں پروائید کرتا ہے اس کے فیچرز یہ ہیں کہ یہ 60 ملین تاک کلک ہمیں پروائید کرتا ہے اس کا لائف سپین وہ 60 ملین کلکس تاک ہے اور جو اس کے سوچیز یا اب بٹن گیا سکتے ہیں وہ میکنیکل سوچیز لگیا ہوئے ہیں اور اس کا ایک سب سے بڑا فیچر یہ ہے کہ لیفٹ آف ڈسٹنس سے یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اب یہ آپ کا موز کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ وہ زمین سے کتنی انجائی پر ہے اس کے دو تین فیچرز اور یہ بھی ہیں کہ یہ ویٹ اس کا کسٹومیزی بل ہے اور اس کا سنسر بہت ہی کمال ہے ریلی ریل ٹائمز کا جو سنسر ہے وہ لگا ہوا ہے لیکن اس کا ڈیسر رواتی یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے اس کی کوسٹ ایٹی ڈالرز کچھ اس کے فیچرز کے لانچے تھوڑی سی زیادہ بھی آپ بھی چکا سکتے ہیں